بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو ہونڈا سیچی وان ٹو فائف کی فرنٹ ہب کو بف پالش کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے اور بف پالش کرنے کے بعد اس کے اوپر ہارنل لیکر کس طرح لگایا جاتا ہے اس کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے بف پالش کرنے کے بعد ہارنل لیکر لگانے کے بعد انشاءاللہ یہ فرنٹ ہب بالکل نئے جیسی ہو جائے گی اوریجنل کی طرح ویسے تو بف پالش کے لیٹڈ ہماری کافی ساری ویڈیوز پہلے سے اپلوڈ ہیں لیکن اس میں کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں تھی جس میں ہم نے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کی فرنٹ ہب کو بف پالش کیا ہو چلیے جس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہب کے سنٹر میں لوہی کی ویرز والے بف برش کا استعمال کرنا ہے اس سے آپ نے ہب کو رگڑنا ہے ہب کے اوپر جو نشان آپ کو نظر آرہے ہیں یہ بیسیکلی اس کے اوپر جو لیکر ہوا ہے وہ خراب ہوا ہے آپ نے اس خراب لیکر کو لوہی کی ویرز والے بف برش کی مدد سے ریموو کرنا ہے اور پالش کرنے کے بعد ہب کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سے نیا لیکر لگانا ہے اس کے اوپر دوستو پلیز ہمیں پاک بائک رپیرنگ کے فیس بک پیج پر بھی ہمیں فالو کریں اور ساتھ میں ہمیں ٹک ٹاک پر بھی فالو کریں جس پر آپ کو شارٹ انفرمیٹیوز بھی ملیں گی انشاءاللہ ہب کی جس جگہ پر یہ بڑا بف برش نہ پہنچ پائے وہاں پر آپ چھوٹا بف برش بھی یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بف برش بھی لوہی کی ویرز والا ہے لیکن سائز میں چھوٹا اور پتلا ہے دوستو لوہی کی ویرز والا بف برش آپ نے ہب کی سائیڈوں پر استعمال ہرگز نہیں کرنا بلکہ اس کی سائیڈوں پر آپ نے یہ اگریسیو ڈسک پلیٹ کا استعمال کرنا ہے اس کی مدد سے آپ نے پہلے والے لیکر کو ریموو کرنا ہے دوستو اگر جو آپ بف پالش قسمان پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ پلیز جا کر وہ ضرور واج کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح قسمان کہاں سے ملتا ہے اور کتنے کتنے کا ملتا ہے دوستو یہ جو لال کلر کی آپ ڈسک پلیٹ دیکھ رہے ہیں یہ چھے پلائی کی ڈسک پلیٹ ہے تقریبا ابھی جو اس کی قیمت ہے وہ اسی نویر پیک ہی ہوگی اگر یہ ڈسک پلیٹ آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ 320 نمبر کے ایمری پیپر کی مدد سے بھی پہلے والا لیکر ریموو کر سکتے ہیں بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ ریڈ کلر کی ڈسک پلیٹ کا ہی یوز کریں اس سے شائننگ بہت اچھی آئے گی دوستو فیس بک پیچ اور ٹک ٹوک آئی ڈی کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے پلیز جا کر ضرور فالو کریں فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 320 نمبر کے ایمری پیپر کی مدد سے جب ہم نے اس کی رگڑائی کی تو وہ کیسے تھا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جہاں جہاں پر یہ ریڈ کلر کی ڈسک پلیٹ یوز ہوئی ہے ابھی اس کی شائننگ کیسی ہے اس کے بعد تو ہم نے ابھی کپڑے والا بوف برش یوز کرنا ہے لسٹر پالش لگا کر موسیقی جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہب ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے بوف پالش کیسی طرح کیا جاتا ہے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دیا ہے اگر جو آپ اس کی شائننگ کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہارنر اور لیکر کا ایک کوٹ کرنا پڑے گا اس کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ہب کے ساتھ ہم نے اور بھی ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کا کافی سارا سمان بوف پالش کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں اور ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیوز ار ایک چیز کی فرنٹ شوخ لیدر پلیٹس ریئر ہب ایک ایک چیز کی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ جو آپ کو نکل سٹیل کے ریم نظر آ رہے ہیں ان کو ہم نے کیمیکل سٹیل پالش کے ساتھ ان کا رسٹ ریموڈ کر کے ان کو چمکایا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے پلیز ایک بار جا کر ضرور ویزٹ کریے گا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جی تو دوستو ابھی باری ہے ہارنر اور لیکر کا کوٹ کرنے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس لیکر ہے اور اس کے اندر ہم نے ہارنر کا مکس کرنا ہے کوانٹڈی آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ کو کتنی چیزوں پر ہارنر اور لیکر لگانا ہے اس حساب سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس کے اندر تھینر کا مکس کرنا ہے دوستو ہارنر اور لیکر کا کوٹ کرنے کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اس کو خوشک ہونے کے لئے رکھ دینا جب اچھی طرح خوشک ہو جائے تب آپ نے اس کی فیٹنگ شروع کرنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ